بسم اللہ الرحمن الرحیم نائٹین نائٹی ٹو میں میں نے جو سٹرگل کیا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا زیرو تھا اور رب کی مہربانی سے اللہ کے حکم سے اور سٹرگل سے محنت سے کوشش سے اللہ پاک نے آج مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نائٹین نائٹی ٹو میں امریکہ میرے لیے ایک ماں کی گونت تھی ماں کی گونت سمجھتے ہیں نا آپ ماں کی گونت تھی اور آج امریکہ میرے لیے ایک سکنجہ بن گیا ہے ایک زبردست جال بن گیا ہے سکنجہ بن گیا ہے جس کے لیے میں نکلنا چاہتا ہوں اور نکل نہیں پا رہا میں اپنے وطن پاکستان آنا چاہتا ہوں وہاں آ کے اپنے ملک میں اپنے لوگوں میں رہنا چاہتا ہوں مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کے لیے نائٹی ٹو سے آج تک محنت کی اور رب نے صلح دیا دینے والا وہ ہے ہم صرف محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں عارف صاحب امریکہ آنے کا میرا مقصد یہ تھا پیسہ کمانا دولت کمانا پیسہ کمانا کے دولت کمانا کے میں اپنے وطن جانا چاہتا تھا جو ہر آدمی کی خواہش ہے امیر بننا اور شو بزنس میں آ کے نام پیدا کرنا میری بھی یہی خواہش تھی اور یہاں آیا الحمدللہ 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 اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ اپنے وطن جا کے اپنی پیچان بنا سکو بیس سال پہلے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے میں نے سٹرگل شروع کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کہاں سے لاؤں اور آپ کو وہ وقت بتاؤں کہ ایٹی ایٹ میں میں نے ٹی وی کے لیے ٹی وی سٹار بننے کے لیے جو سٹرگل کیا جو محنت کی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے میری خواہش اور میری محنت کو ضائع نہیں کیا اور اس نے مجھے وہ ہر چیز دی جو میں نے چاہایا اور میں سمجھتا ہوں میرا ایک میسیج ہے اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کے لیے کہ اللہ سے جو کچھ بھی مانگو گے وہ ہمیشہ دیتا ہے بیس سال پہلے جو شرازی تھا اسے میں ڈونتا ہوں کہاں چلا گیا جو پتلا سا کمزور سا جو ہینٹو مالت تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی کنیکشن تھا نہ کوئی ٹی وی پلے تھا بارال اسے جنون کی حد تک ایک ایکٹر بننا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ میں ایک بہت بڑا حدمی بان جاؤ اور اس رب کا بڑا کرم ہے اور میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ویور کو کہ پلیس اللہ سے نامید نہ ہو جو کچھ مانگنا ہے سچے دل سے مانگو میرا رب آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نائنٹین ایڈی ایٹ میں میں صبح تین بجے حضروں سے بس پکڑ کے پاکستان ٹیلی وین پشاور میں جاتا تھا اور وہاں پہ میں تقریباً سات بجے پہنچ جاتا تھا اور گیٹ کے اندر مجھے گیٹ کی پر جو سیکورٹی افیسر وہاں پہ تھے وہ مجھے اندر نہیں جانے دیتے تھے اور میرا روز کا معمول تھا میرے گاؤں میں لوگ مجھ پر ہستے تھے کہ یہ ایکٹر بننے کے لیے چلا جاتا ہے برحال اس کو چانس وغیرہ نہیں ملتا میں نے احمد نہیں ہاری عارف صاحب میں لگا رہا اپنی لگن میں کوشش میں اور میرے رب نے مجھے ایک دن کرشمہ دکھا دیا کیا دیکھتا ہوں کہ فرطاللہ قریشی صاحب آتے ہیں گاڑی ٹی وی سٹیشن کے پاس کھڑی کرتے ہیں فرطاللہ قریشی صاحب کون ہے فرطاللہ قریشی صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے نام سے ہر آدمی واقف ہے میری آنکھوں میں اس وقت آنسو سے آ گئے ہیں کہ فرطاللہ قریشی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے ابھی پچھلے دو ماہ پہلے کی بات ہے میں یہاں یونیٹس سٹیٹ میں جیسی ٹی وی آن کیا نیوز سننے کے لئے تو وہاں پہ نیچے سٹریپ چل رہی تھی کہ پاکستان ٹیلی وی ان پشاور کے ناموہ ڈائریکٹر فرطاللہ قریشی صاحب ہم لوگوں میں نہیں رہے ان کی ڈیتھ ہو گئے موسیقی 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 دا سی دستو دا زمانی خاری مستیادونا 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 ستاب ویسال کی بانشہ ہم دیوار پھر ہم بحیروں تاجیب ہم دیوار گڑے گڑے یا والا زمان دیوار مستیادونا مستیادونا دا سی دستو دا زمانی خاری مستیادونا 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 موسیقی موسیقی زما یادی کی اگنا زودا کلا گلی او کلا ہسی پخلا کلا جڑا کلا پبڑ کا خنہ